دیکھو بھئیہ آٹھ دن کی مزدوری ایک اچھا چوئیس روپے آٹھ دن کی مزدوری اچھا چوئیس ہے تو ایک دن کی مزدوری تو کم ہوگی نا اور کم کے لیے بھاگ لگاتے ہیں تو ایک اچھا چوئیس میں اٹھ کا بھاگ لگاؤ لگاؤ تو دیکھیں کتنا ہے ایک سو اٹھاپیس اٹھ اکمہ اٹھ نے دو اس کو دیئے اٹھ دنی سولہ سولہ تو چھے بچے اٹھ ہٹھی چونسٹھ ایک سو اٹھاویس بلکل صحیح ایک ہزار چوئیس میں جب تم آڈ کا بھاگ لگاتے ہو تو بھاگ فلاتا ہے ایک ہزار ایک سو اٹھاویس کتنا آتا ہے ایک سو اٹھاویس تو لکھیں گے آپ کیا لکھیں گے ایسا لکھوا آپ اس لیے ایک دن کی مزدوری ایک دن کی مزدوری ایک دن کی مزدوری کتنی ہوئی ایک سو اٹھاویس روپے ایک دن کی مزدوری کتنی ایک سو اٹھاویس روپے ایک دن کے ایک سو اٹھاویس روپے ملتے ہیں تو بتاؤ تیس دن کے کتنے ملیں گے تو زیادہ ملیں گے کم ملیں گے تو زیادہ کیلئے کیا کریں گے زیادہ کیلئے گناہ ہوتا ہے اس لیے تیس دنوں کی مجدوری تیس دنوں کی مجدوری کتنی ہو جائے گی یہ جو ایک سو اٹھاویس ہے اس میں تیس کا انا کر لو تین اجار تین اجار آٹھ سو چالیس دیکھتے دیکھیں کتنے آتے بھئیہ پہلے تو یہ جیرو ہے نا تو جیرو لگا دو جیرو ہے تو جیرو لگا دو اب تین کا بڑا کھلو تین کا پڑا بھولو آٹھ بار تین اجار آٹھ سو چالیس تین اجار آٹھ سو چالیس تو یہ لکھ دیں گے اس لیے تیس دنوں تین اجار آٹھ سو چالیس تین اجار آٹھ سو چالیس یہ تیس دن تک اگر وہ بہتتی کام کرتا ہے تو اس کا مالک اس کو تین اجار آٹھ سو چالیس روپے دے دے گا کیلے بھائیہ تیرے تیس دن کا پیمنٹ کتنا بنا سرل کے کٹھیں سرل سوال تھا جلو